بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ایک امام دو جگہ عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ ایک جگہ عید کی نماز پڑھا کے جاتے ہیں پھر دوسری جگہ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ اسی طرح خدبے کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک جگہ خدبہ دے کر جاتے ہیں پھر دوسری جگہ خدبہ دینا چاہتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ مختصر بتاؤں گا تفصیل نہیں کروں گا اور کتابیں ابھی میرے پاس نہیں ہیں اس لئے حوالے بھی نہیں دے پاؤں گا اور مسئلہ بلکل صاف طور پر یاد ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں کورنٹین پہ ہوں جو آپ جانتے ہوں گے کرونا وارس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کورنٹین پہ رہنا پڑتا ہے تو اس لئے میں یہاں پر مختصر بتا رہا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے دو جگہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے آپ یعنی پڑھا نہیں سکتے پہلی جگہ جہاں آپ پڑھائے ہوں گے پہلی مرتبہ انہی لوگوں کی نماز ہو جائے گی اگر آپ دوسری جگہ جا کر عید کی نماز پڑھاتے ہیں تو اب دوسرے حضرات جو ہیں ان کی عید کی نماز ادا نہیں ہوگی اس لئے ایک ہی جگہ آپ عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں ایک امام ایک ہی جگہ عید کی نماز ادا کر سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے پھر یہ لوگ کیا کریں گے اگر ان کو عید کی نماز کوئی پڑھانے والا نہیں ملے عید کی نماز پڑھانے کے لئے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی حافظ صاحب ہوں کوئی عالم ہوں مفتی ہوں ضروری نہیں ہے بہتر ہے لوگ ڈاؤن ہے ہر جگہ تو ملیں گے نہیں آپ کو تو اسی لئے جو ہے کوئی عام آدمی جو نماز پڑھانا جانتا ہے وہ اس کو پڑھا سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ خدبے کی کیا بات ہے خدبہ جو ہے یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے دینا چاہیے ایک جگہ خدبہ دو آدمی یعنی ایک آدمی دو جگہ خدبہ نہ دے یہ بھی درست نہیں ہے سنت ہے بغیر خدبے کے بھی نماز ہو جائے گی دو جگہ دینے سے بھی نماز ہو جائے گی لیکن نہ دے نہیں دینا چاہیے پھر وہ لوگ کیا کریں گے خدبہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لئے ایک پریشانی بھی ہے دیکھئے ایسی صورت میں میں نے مختصر بتایا بھی ہے خدبہ کیسے دیں گے اس کو دیکھ لیجئے ویڈیو آپ خدبہ لکھ کر دے سکتے ہیں زبانی پڑھنا تو ضروری نہیں ہے آپ بغیر دیکھے پڑھنا ضروری نہیں ہے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں خدبہ لکھ کر رکھ لیجئے اور اس کو آپ دیکھ کر پڑھ دیجئے یا پھر جو ہے آپ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے خدبے میں کھڑے ہو کر الحمدو شریف پڑھ دیجئے سور فاتحہ پڑھ دیجئے مکمل اور دوسرے خدبے میں کھڑے ہو کر آپ درو شریف پڑھ دیجئے مکمل درو دو ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ کا خدبہ ہو گیا تو اس لئے ایک جگہ خدبہ دے کر دوسرے جگہ خدبہ دنے کی ضرورت کیا ہے یہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی یہ جو آسان طریقہ میں نے بتایا ہے اس لئے یہ مسئلہ بہت ضروری تھا میرے چینل پہ کمیٹس آتی رہتے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت بہت اہم ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آمین یا رب العالمین اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے